اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مسود پرویز میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ بائیو فلاک ٹینک میں انٹی بیوٹک کا بے جا استعمال کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں وہ نان ٹیکنیکل ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اور کوئی کوالفکیشن نہیں ہے بس ماجہ ساجہ ٹائپ لوگ ہیں اور اس طریقے سے وہ نقصان کر رہے ہیں فارمر کا میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ ٹیٹرا سائیکلین اور اس طرح کی انٹی بیوٹک جو ہیں وہ جب فنگس ہو جائے تو آپ استعمال کریں وہ کہتے ہیں جی آپ بزار سے کیپسول لے آئیں دس کیپسول لے آئیں اور ٹینک میں ڈال دیں کوئی کہتا ڈیڑھ سو کیپسول لے آئیں کوئی کہتا دو سو کیپسول لے آئیں جبکہ یہ سرہ سر ایک بیوہ کوفانہ بات ہے کیونکہ وہ لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یا اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے تو آج میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا کہ ٹیٹرا سائیکلین استعمال کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس کے نقصانات کیا ہیں پہلے تو سیدھا سیدھا نقصان ہے کہ بھئی آپ کا سرمایہ لگا کیپسول خریدنے پہ اور اس کے بعد آپ آئے یہ صرف اور صرف دل کی تسلی ہے کہ ہم نے ڈال دیا ٹیٹرا سائیکلین جو ہیں جب آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو ایک تو آپ کا پورا بائیو فلاک مر جائے گا اور آپ اور پرابلم میں آ جائیں کیونکہ انٹی بیوٹک ہے انٹی بیوٹک بیکٹیریا کو کل کرتی ہے اور جب آپ ٹیٹرا سائیکلین پانی میں ڈالیں گے تو وہ تمام بائیو فلاک کو کل کر دے گی اور وہ جب مر جائے گا تو امونیا اس میں سے نکلے گا اور آپ کی مچھلی پرابلم میں آ جائے گی دوسرا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بائیو فلاک جو ہے وہ اورگینکی نیچر نہیں رہے گا جیسے پولٹری آرگینکی نیچر نہیں ہے اور اسی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ انٹی بیوٹک کا بیجاہ استعمال کرتے ہیں اگر یہ رویش ادھر بھی شروع ہو گئی تو جو ایکسپورٹ پاکستان کے پہلے ہو رہی ہے وہ بھی آہستہ 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 بند ہو جائے گی کیونکہ اس کے ٹریسز جاتے ہیں آپ کو ویڈرال کرنی پتا اس کے گوشت میں کتنی کونٹری سٹے کرے گی کتنی نہیں کرے گی اس کا نہیں پتا تو آپ ان لوگوں سے اجتناب کریں جو اس طرح کے مشروع دے رہے ہیں کہ جی انٹی بیوٹک کا آپ ڈال دیں اس میں پانی میں ٹاب میں ڈال دیں اور اس طریقے سے دوسری جو اہم بات بتانی تھی کہ فنگس کے اوپر ٹیٹرا سائیکلین اوکسی ٹیٹرا سائیکلین یا ٹیرامائسین یا اس ٹائپ بھی جتنی بھی انٹی بیوٹکس ہیں فنگس پہ ان کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے یہ خامشیالی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی انسان کو فنگس ہوئی ہو جانور کو ہوئی ہو تو کسی ڈاکٹر نے اس کو انٹی بیوٹک دیو انٹی بیوٹک فنگس کے اوپر ایفیکٹ نہیں رکھتی فنگل انفیکشن کے اوپر تو یہ جو چیز ہے یہ آپ ہاں البتہ انٹی بیوٹک فنگس سے پیدا ہو سکتی ہیں جیسے پینسلین لیکن یہ فنگس کو کل نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ اس کا جن لوگوں نے پینسلین کی اجاد کے بارے میں پڑا ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ فرپوندی جو ہے یہ بیکٹیریا کو تو کل کر سکتی ہے لیکن ان کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ پھر مر جاتی ہے اگر یہ انٹی بیوٹک فنگس کو کل کر سکتی ہوتی ہے تو اس لیے ان نام نہاد لوگوں سے بچیں یہ لوگ کویکس ہیں بیسکلی کوئی نالج نہیں ہے میڈیسن کا اور ان کو شاید یہ بھی علم نہیں ہے کہ اگر کل کوئی فارمر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے اور وہ کیس کر دیتا ہے تو ان کے پاس کیا لائسنس ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچا پائیں گے یہ سیدھا سیدھا ڈرگ ریگولیشن کی خلاف ورزی ہے کہ ایک نان ٹیکنکل بندہ جس کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ اگر فردکرین کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے تو چچک ملیم بیٹھا ہوا ہے چلیں ایسے کہہ لیتے ہیں تو اس نے کوئی ڈگری نہیں لی کوئی ایجوکیشن نہیں لی اس کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے اس کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ انٹی بائٹک پر اسکرائب کر سکے اور اس بارے میں بقاعدہ ایک اسوسییشن بنی ہوئی ہے جو گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے اس کہتے ہیں پاکستان ویٹنری میڈیکل اسوسییشن جب تک اس کے پاس کوئی ڈاکٹر ریجسٹر نہیں ہوتا وہ پریکٹس نہیں کر سکتا تو پہلے تو ان صاحب کو جو بھی ہیں جو اس طرح کے اصحاب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی پانچ سالہ ڈگری لیں اس کے بعد اگر شوق بیا تو پھر لکھیں کل کو اگر یہ ایکشن میں آ جاتی ہے کوئی بندہ ان کو کمپلینٹ کر دیتا ہے کہ جناب میری مچھلیاں مار گئی ہیں اور مجھے انہوں نے یہ نسخہ دیا تو کیا آپ بس یہ لائسنس ہے پریٹس کرنے کا تو فارمر کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس سے انٹی بیویٹک لکھو لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو انسان بھی بغیر سوچے سمجھے دوائیں استعمال کر لیتے ہیں یعنی ہمارے تو گاؤں کا نائی بھی جو ہے وہ بھی انٹی بیویٹک بتا رہتا ہے کہ جناب وہاں سے آپ سٹیپٹومائسن لے آئیں آپ وہاں پہ پینسنین لے لیں آپ وہاں تو یہ کھائیں جی میں بھی ٹھیک ہو گیا تو تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے گلے بھی پڑھ سکتی ہے اور نقصان کر سکتی ہے اس لیے یعنی میں نے تین چار باتیں اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کی ہیں نمبر ون انٹی بیویٹک کا فنگس پہ کوئی اثر نہیں ہے زیرو نمبر ٹو آپ کا بائیو فلاک کیونکہ وہ انٹی بیویٹک سے مر جاتا ہے تو وہ مر جائے گا نمبر تری آپ کے اس کا ضیاہ ہوگا سرمایہ کا ضیاہ ہوگا نمبر فور آپ کے پاس ایتھارٹی ہی نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی کوالیفائیڈ بندے کے کسی کو لکھ کے دے دیں یا کسی سے لکھوا لیں تو چوتھی بات ڈوز کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے فرض کریں اگر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے وہاں دیکھا یہ ہم نے کیا اور ہماری تو ٹھیک ہوگی حالانکہ ایسا نہیں ہے کسی کی ٹھیک نہیں ہوگی قدرتی طریقے سے ہو جائے تو ہو جائے جیسے کرونا خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن انٹی بیویٹک کا کرونا پہ کوئی اثر نہیں ہے اس صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک دس ہزار یا پندرہ ہزار لیٹر کا ایک ٹینک ہے تو اس کے اندر اگر یہ ڈال دیتے ہیں دوائی جیسے کہ یہ ڈلوارے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پندرہ ہزار یعنی اس کی ڈوز جو ہوتی ہے اگر آپ انسانوں یا جانروں میں بھی اس کا استعمال کریں تو یہ دس پولٹری میں کیونکہ ہم پانی میں ڈال کے کرتے ہیں تو دس لٹر میں ایک گرام ہوتی ہے تو آپ کے پندرہ ہزار لٹر یا دس ہزار لٹر میں ہے تو آپ کو ایک کلو ریکوائیڈ ہوگی اور جب آپ ایک کلو ڈالیں گے تو کیا ہوگا اگر کرنا ہے اگر کوئی ویٹنری ڈاکٹر کروائے گا تو وہ کیسے کروائے گا وہ سب سے پہلے پانی کی مقدار کو کم کرے گا لیکن ہم ایڈرک مینڈی نہیں کرتا کہ آپ فش میں یہ کریں کیونکہ فش میں بیکٹیریل اور وائرل ڈیزیز بہت کم ہیں فنگل ڈیزیز ہیں ٹکس، لائسز، ایکٹو پیراسائٹ، اینڈو پیراسائٹ یہ تو ٹھیک ہے لیکن جب بیماریاں بیکٹیریل اور وائرل ہیں ہی بہت تھوڑی تو دن آپ استعمال کیوں کر رہے ہیں اور ایسے ہی ہیپ ہیزرڈ آپ نے پولٹری میں استعمال کیا فارمر نے اور پولٹری بین ہوگی پاکستان سے کہ وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی اب آپ کیا مچھلی بین کروائیں گے ابھی تو پنڈ وسیع نہیں تیچور چکے پہلے آگئے ابھی تو سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کی ایک بہت اچھی ڈیویلپنگ انڈسٹری کو تباہ کیوں کر رہے ہیں اور جو لوگ ایسے کر رہے ہیں ان کا ایڈریس وغیرہ یہ وہ نوٹ کریں اور سی تب نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں پی وی ایم پاکستان ویٹنری میڈیکل اسوسییشن کو شکیت کریں ڈراغ انسپیکٹر کو شکیت کریں کہ جناب یہ اس طریقے سے ڈراغ ریگولیشن ایکٹ کی خلاف فردی کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ خود ہی جو بوڈیز ہیں وہ ایکٹے ہو جائیں جو ان کے خلاف ایکشن رہ لیں گے آج بس یہی آپ کو گائیڈ کرنا تھا جو آپ فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے میرے تک ریپورٹس آتی رہتی ہیں پڑھے لکھے لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں تاہم جو ہے انپڑھ بھی کرتے ہیں خیر سے ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ آج کا ٹاپک تھا اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ